گوڈ مورننگ دوستو اینڈ ہیپی ہیپی نوراتری آپ سب کو اور یہاں پہ بس دیکھئے میں ابھی نہاں کے سب کام عموم کر کے آئی ہوں اب جاؤں گی پوجہ کرنے بیٹھوں گی تو یہ نوراتری بلوگ ہے جیسے کی سوٹ کرتی ہوں نا پوجہ وگرہ کرتی ہوں میں تو فارسٹنگ کرتی ہوں نو دن کا آپ سب کو پیتا ہی ہے کہ بہت پہلے سے میں مطلب بہت پہلے سے بچپن سے میں نوراتری کرتی ہوں تو بیٹھ سے یہاں پہ میں نوراتری کا پوجہ کرنے جا رہی ہوں تو نوراتری کا پوجہ جو کرتے ہیں نا فرنسو نیا ساڑھی میں کرتے ہیں اور جیسے کی لال پی لائک ٹائپ سے کلر ہونا چاہیے مطلب کالا نہیں ہونا چاہیے اور کچھ بھی جیسے کاجل وگرہ نئی لگاتے ہیں اسے پوجہ میں کیونکہ یہ ورث ہوتا ہے نا اپواس ہوتا ہے نو دن کے ماتارانی کے لیے تو یہاں پہ کلرز بھی رکھیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز کا بھی پوجہ ہوتا ہے اور کلرس پہلے پوجہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ماتارانی کو پوجہ کرتے ہیں تو نوراتری کا پوجہ تو بہت بھی دھیوت ہوتا ہے آپ سب کو پیت رہ круг ہے سب کو چاہنا ہوتا ہے میں بلاغوں میں بہت یہاٹھے کامہ ہوئے گا تو باسے یہاں پہ ماتارانی کو پان کے پیتا پیشن ہے پان کے پیتہ پے سپاڑی لوگ premiتی اور جیسے کی کچھ اگر آپ کی پاس جو بھی مٹھائی ہیں بیتا سے مصری یہ سب آپ رہ کے ماترانی کو سمرپیت کرنا چاہیے دینا چاہیے چڑھانا چاہیے تو ماترانی بہت خوص ہوتی ہے لونگلہ اچھی بھی اس پر لالتے ہیں تو وہی سمیں اس پر رہ کری ہو پان کے پتے پر پہلے تو گنگا جل سے اور جل سے حسنان کرا کے پھر سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں دیلی کا پوجہ میں جیسے کی چندن روڑی سندور ایک چھت یہ سب چاہتے ہیں اور پھول یہ سب چاہنے کے بعد یہاں پہ پھر پان کے پتہ وغیرہ جس سے کی پان کے پتہ پہ سپاری لونگ رہ کر کے میسری بیتا سے جو بھی ہیں اسے چاہ دیتے ہیں جتنی طرح آپ کے پاس پھول ہو آپ پھول چاہیں ماترانی کو اسے لال پھول بہت پیسند ہے پر ابھی نوراتری کے ٹائم میں لال پھول نہیں مل پاتا ہے تو پھر جو بھی آپ سے پوسیبل ہو سکے وہی بس سچے مند سے چاہائیں اس کے بعد دیپک جلائیں گھی کا سودگی کا تو یہ ریکھئے میں نے سب کچھ رہا لیا ہے ماترانی پہ اس کے بعد آپ جو پارٹ کر پائیں آپ کے پاس جو ٹائم ہو تو اس حساب سے پارٹ کریں جیسے کی درگا چالیسہ ہو گیا درگا سفتی بک ہو گیا درگا کورچ ہو گیا بہت سارا بکس ہوتا ہے ماں کا جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں پارٹ کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے ماترانی کو سچے مند سے سچے بھاؤ سے پارٹ کرنا ہے نوراتری میں تو میں تو نوراتری بھی کرتے ہیں چھٹ بھی کرتے ہیں میں سارا جتنا سوٹ کر پاتے ہوں تو آپ سب کے جرور بلوگ لے کر کے آتے ہوں جتنا بھی ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی چکو ہوتا ہے تو وہ سوٹ کر دیتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو میں خود کر لیتا ہوں ٹرائپورٹ پہ لے آکے تو دیکھت ہوتا ہے بہت سارا پوزہ کرتے کرتے کرنے میں پھر بھی کوئی بات نہیں فرنس تو بس یہاں پہ میں پوزہ وغیرہ کر چکی ہوں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیپک اپک جلا دیوں اب میں یہاں پہ کروں گی آرتی سب سے لات میں پوزہ کے بعد آرتی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ آرتی کے تیاری میں ہی لگی ہوئی ہوں کیونکہ ماترانی کو کپور کا آرتی بہت پسند ہے میں جلا چکی ہوں یہاں پہ اور جلانے کے بعد اب یہاں پہ آرتی کر لے رہی ہوں تو یہاں پہ آرتی کرنے میں تو پہلی جعلیہ کیا سپسیلор آرتی سے سٹارٹ کرتے ہیں گریج بھگوان کا سپ wildlife آرتی بہت رہا ہوتا ہے کہ وے پوچھے ملے گ pastureր gars بود میں اور انہوں کا سب سے پہلے سپسے پہلا آرتام ہوتا تو انہوں کا آرتی کرنے کے بعد آرتی Murder گرگ زنار لے 274 اوم جائے امبے گوری کے ہری باہن راجت ہڈگ کھپر دھاری شورن رہو نیجن شیوت دین کے دکھ ہاری اوم جائے امبے گوری ڈی کان نگون ڈل شو بھی تینا سارے موٹی کھوٹی کے چندر فرنڈز خوزہ ہو گیا یہ دیکھئے سب طرف کلہ سا سپنا بھی ہو گیا کلہ سا سپنا ہو چکا ہے یہ دیکھئے آرتی کر لی ہوں ہوں اب اٹھتے ہیں پانیوں نے پییں گے دو بڑھائی بازی گیا ہوگا تو چلیے پھر دیکھئے آپ سب تو فرنڈز بس ابھی یہاں پہ دیکھئے دین کے پوجہ کے بعد یہاں پہ رات میں بھی ماتہ رانی کے سام میں سندھیا دکھانا ہوتا ہے تو وہی ساڑھی پھر پہننا ہے ہاتھ پہ دھوکے اگر آپ کو نہ ہاتھ سکتے تو نہ ہاتھ کر کے سودھ ہو کر کے اور یہاں پہ میرے ہزویر بھی ساتھ میں ہے اور شکو بھی ہے سب لوگ میل کر کے ہم لوگ ماتہ رانی کی آرتی کر رہے ہیں تو بس سام میں بھی اس طرح سے ماتہ کا بھوک کچھ لگانا ہے اور اس کے بعد سندھر اگر لگانے کے بعد آپ یہاں پہ آرتی کریے پورے گھر میں ڈپیک جلائیے دھوپ جلائیے کپور کے آرتی کیجے اسے ماتہ بہت خوش ہوتی ہے تو اس طرح سے آرتی بھگر ہو گیا فرنڈز اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چیکو کے لیے بھی اپنے خود کے لیے بھی خود بھی جو کھا سکتے ہیں سندھا نمک ایک ٹائم کھانا ہے اگر کھانا چاہے تو یہاں پہ گھی ڈال دی ہوں بس آلو فرائی کرنا ہے اور بھرطن بھی سودھ ہونا چاہے جس میں ہم ڈیلی کے کھانا نہیں بناتے ہوں تو بس یہاں پہ میں گھی ڈالی ہوں اور پتلا پتلا ساتھ جو ابھی آلو آیا ہے مارکیٹ میں آ چکا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو وہ آلو اور اس کے ساتھ ساتھ ہرام میوز سے میں ڈالا ہے تو یہ ڈال کر کے فرائی کرنا ہے سندھا نمک ایک پھل کسا ڈال دیں سندھا نمک کھا سکتے ہیں جو نہیں پھل پہ رہ سکتے ہیں اگر پھل پہ رہ سکتے ہیں تو پھل پہ رہے اور بھی اچھا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ سندھا نمک ہے جس میں ڈال دے رہی ہوں بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچے لوگ بھی پسند کرتے ہیں تو بس یہی میرا نوراتری کا ویڈیو تھا فرینڈ میں نے یہی سوٹ کیا ہے تو آپ سب کو کیسا لگا بتائیے گا اور اچھا لگے اگر میرا ویڈیو تو میرے ویڈیو کو میرے چینل کو شبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے بس یہاں پہ میں تھوڑا سا ہلدی ڈالی ہوں وہ سب بھی نیا پیکٹ ہو ڈیلی جو کھاتے ہیں اسے نہیں لینا ہے سب نیا پیکٹ چاہیے کیونکہ برد کا کھانا ہے تو ایسے بچے لوگ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ پہلانا بھی مجھ کر سکتے ہیں تو بس ہلدی سندھا نمہ گھی میں فرائی کر کے آلو کو بس اس طرح سے کرنا ہے پورا ادم کر رہا ہے سا ہو جائے گا بس اس طرح کا ویڈیو فرینڈز پھر ملتے ہوں اچھا سی ویڈیو بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی